نا پرانیاں گاڑیاں پرانے باپے پرانے فرقے پرانے بزرگ ختم کہ عیسائی کا بازو پکڑ کے جنجوڑا فرمانے لگے کیا کہا تم نے میرے مصطفیٰ نے مردہ زندے کیا تو بتاؤں فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ میں غلاموں کا غلام ہوں میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کونسا مردہ زندہ کرنا پرانی قبر پہ لے گیا اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا وہ کہتا ہے یہ مارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں تو غوث عاظم رضی اللہ تعالی انہوں قبر کے سرانے کھڑے ہوگئے تو دعا کرنے لگے کہنے لگے مولا اپنے لئے نہیں تیرے رسول کے لئے پھر فرمایا کم بے اذنی اللہ اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑتی ہوئی کھڑی ہوگئے ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی حق میں مردہ زندہ کرنے کے موجزے کو مانتے ہیں اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مزاق بھی اڑاتے ہیں آخر کیوں اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صندت تو قرآن میں نازل ہوئی ہے شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کی صندت کہیں نازل نہیں ہوئی ہے اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں کہ اگلے انبیاء کو جتنے مرزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے یہ بھی کہانی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو نہیں مینی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پنایا جائے گا سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے تو یہ فضیرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ مسلم مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کا پایا تھامے میں کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا قیامت کی بہوشی ان پر تاریح نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بہوشی ختم کر دی یہ مسلم کی فضیرت ہے اس روحِ عرش میں ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے کون مسلم یہ فضیرت اور کسی کو حاصل نہیں ہے ہمارے نبیل اسلام سے کیا ہے لیکن اسمانوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے ہمارے نبیل اسلام فوت ہو چکے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حالی نہیں ہے ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ہمارے نبیل اسلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے یہ خام کھام ہونا ہے یہ تو سورة الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ مرضے کیوں نہیں دیئے گئے جو اگلے نبیوں کو دیئے گئے سورہ نسان میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی جب تک یہ مرضہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لیں گے تو اللہ نے کہا نہیں اللہ کی مرضی یہ مرضہات پہ سورہ بنی اسرائیل میں آٹھ کے قریب مرضہات وہ مانگتے تھے اللہ نے فرمایا تم کہہ تو میں نبی ہوں رسول ہوں تو سر شیح عبدالقہ جنانی نے کہا نبی الاسلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سنہ سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مرضہ زندہ کیا ہو قرآن میں نفی آئی ہے اس کی ورنہ تو قرآن میں آتا کہ تم کہتے ہو لو آپ مرضہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں قرآن مرضہ ہے کیونکہ وہ مرضہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیح عبدالقہ جنانی رحمت اللہ نے مرضہ بڑے بڑی اس میں شڑھول مارتے ہیں جناب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرہ نبی تو کہتا تھا کم بی اذنی اللہ میں کم بی اذنی کہتا ہوں میرے حکم سے کھڑا ہو جائے وہ کہتے ہیں نہیں اس امت کے جو علماء ہیں بنیسلیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں مرتبے میں نہیں کیوں یہ پوری امت دائی ہے ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں علیہ کام دیا یہ نہیں ہے کہ نبیوں علیہ وہ مرتبہ کے لئے ہم کرنا شروع کر دے جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پوچھاتے تھے on the behalf of Prophet ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پوچھائے اس اعتبار سے تو بنیسلیل کے انبیاء کی طرح ہیں یعنی منصب ہو ہے مقام وہ نہیں ہے یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح نبی علیہ السلام بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں species ایک ہے نا مرتبہ تو ایک نہیں ہے نبی علیہ السلام تو پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے بخاری مسلم میں آتا ہے اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے ارادہ کیا نماز میں جنہ سے انگوروں کا گوشہ توڑ رہو اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے تھے وضو کر کے اس کے بعد خراتوں کی آواز بھی امہات المومنین سنتی تھی اور پھر اسی طریقے سے نماز پڑھاتے تھے تو پوچھا تو آپ درمی ہے کہ میرا صرف جو ہے وہ آنکھیں سوتی ہیں جسم سوتا ہے دل تو جاگتا رہتا ہے یہ پروٹوکول تو کسی کا نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیں یہ کہتے ہیں نا کہ بھی وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی اس طریقے سے حاصل نہیں ہوگی شیخ عبدالکالجنانی کے لیے کوئی سنن نازل نہیں ہوئی بلکل ان کی طرف جھوٹ منصوب کیا اور اگر آپ کو شیخ عبدالکالجنانی سے اتنی عقیدت ہے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ شیخ عبدالکالجنانی کے نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہوا ہے ہاں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو غنیت و طالبین پڑھیں نا آپ تو کہتے ہیں جیو کتاب ہی نہیں ہونا دی کتاب ختم تو بندہ بھی ختم پھر کتاب ہی نہیں ہے تو بندہ بھی ختم ہو گیا تو کتاب ہے اس پہ میرا کلیپ ہے گیاروی والے پیر کی نماز میں میں نے بتایا کہ صرف ایک آدھ بندہ ہے جس نے انکار کیا باقی اکسبیت مہدسین کی اہلِ علم کی یہ ان کی کتاب مانتی ہے اور ان کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ان کے نام پہ گیارویاں کھا سکتے ہیں ان کو فالو نہیں کر سکتے ہیں بے کلیس طریقے سے جس طرح امت نبی علیہ السلام کے نام پہ جیشن کر سکتی ہے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر سکتے ہیں مشکل کام ہے نا علامیہ رسول میں موت بھی قبول ہے داڑی بیوی منع کرتی ہے ماں دودھ نہیں بخش دی نہیں ختم تھوس آپ بینک توڑوالے سڑکوں پہ ٹائر جلوالے لیکن پریکٹیکلی دین پہ چلنا یہ بہت مشکل ہے فجر کی نماز کیلئے اٹھنا مشکل ہے یہ قبول نہیں ٹھیک ہوگیا ٹھیک